کراچی میں زیادتی کا نشانہ بننے والی سلاب متاثرہ بچی کی تفصیلات بی این ٹی وی سامنے لے آیا کلیفٹن میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی سلاب متاثرہ بچی کے معاملے میں پولیس نے لا پتہ ہونے سے پہلے بچی کو آخری بار دیکھنے والے قریبی مال کے چوکیدار کا بیان ریکارڈ کر لیا چوکیدار نے اپنے بیان میں بتایا کہ بچی کو گاڑی سواروں سے بات کرتے دیکھا گاڑی سوار دو افراد نے پوچھا راشن کہاں سے ملتا ہے میں نے گاڑی سواروں کو ایک سٹور کا بتایا تو انہوں نے دوسرے سٹور سے راشن لینے کا کہا چوکیدار نے کہا کہ اس دوران بچی خود جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ پولیس کا کہنا ہے ہو سکتا ہے بچی کو راشن کا جھانسہ دے کر گاڑی میں بٹھایا گیا ہو دوسری جانب پولیس حکام کا بتانا ہے کہ شکارپور کی بچی سے زیادتی کے معاملے پر حراست میں لیے گئے پانچ افراد کے ڈی این اے کے نمونے لیب بھیجوا دیے گئے ہیں متاثرہ بچی کا خاندان سلاب کی وجہ سے سندھ کے زلہ شکارپور سے کراچی آیا تھا باپ کا سایا بچی کے سرپن نہیں ماں کے ساتھ بچے کراچی آ گئے تھے اور کلپٹن روڈ پر سوتے تھے جبکہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے لنگر کا خانہ کھاتے تھے پولیس کے مطابق بچی صبح گائب ہوئی اور شام کو واپس ماں کے پاس پہنچی تو اس کی حالت غیر تھی ماں اسپتال لے گئی جہاں بچی کے طیبی معاینے میں اجتماعی زیادتی کی تصدیق ہو گئی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حکم پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی جو معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے خیال رہے کہ دس سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ دو روز قبل کلپٹن کے بلوک فور میں پیش آیا تھا جس کے بعد بچی کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ اب بھی زیرے علاج ہے موسیقی